کسی بھی موسم کے اندر آپ کے لیے چکن سوپ پینہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے یہ بہت زبردست ہوتا ہے آپ کو طاقت پہنچاتا ہے آپ کی لائف کے کافی سارے جو فیزیکل ایشیوز ہوتے ہیں اسے ختم کرتا ہے تو چلکے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو سوپ ہم بنائیں گے پیکٹ والا جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے گیس پر رکھی ہے کڑائی اس میں ہم نے ڈال دیا چار کپ پانی اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک پیکٹ ہے ساشے والا یہ آپ کو چاہیے کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشیو نہیں اور یہ میرے پاس ہے ہوت انسار والا چکن سوٹ ٹھیک ہے ہوت انسار ہے ٹھیک ہے تو جناب آپ نے اسے اس طرح سے پانی کے اندر پانی آپ نے کڑائی میں ڈال دیا اس کے ساتھ ہی آپ نے پیکٹ پورا اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر گھٹلیاں سینہ بن جائیں ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں اب دو چھٹکی اس میں میں ڈالوں گی نمک اور دو چھٹکی ہی اس میں میں شامل کروں گی کالی مرش کا پاؤڈر ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری میرمنٹ جو ہوتی ہے نا پیکٹ کے اندر پاؤڈر میں کمپلیٹ رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر مجھے تھوڑا سا کم لگتا ہے اس لیے میں نے جسٹ دو دو چھٹکی ڈال دیا ٹھیک ہے چار ٹیبل سپون سویا سوس چار ٹیبل سپون چلی سوس اور تین ٹیبل سپون آپ نے اس میں سرکا شامل کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ ایک ادر لینا ہے انڈا اس کو آپ نے پھینٹ کی اچھی طرح سے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور فلیم کو آپ نے سٹل ہائے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اتنی ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اور جو لوگ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں یا ویٹ لاؤس کر رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ آئیٹم ہے یہ ولی تو یہ دیکھیں جی سوپ آپ کا مزیدار سا ہیلڈی سا یہاں بن کے تیار ہو چکا ہے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی کنسسٹینسی یہ چیک کریں آپ ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی تھکنس ہونی چاہئے گی چلیں جی اب فلیم آف کر کے اس کو ہم نکالیں گے کھلے بال کے اندر تو یہ دیکھیں جی ہم نے بڑے والا ایک بال لیا ہے بال میں اس کو ہم نے نکالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی تو چار یہ اس نے فورس سرونگ ہو سکتی ہیں تو چار بال آپ کا یہ جو ہے نا سوپ وہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے برطن کو صاف کرنا ہے اس کے اندر سوپ نہیں لگا رہنا چاہئے اور اب اس کے اوپر دو سے تین پتیاں آپ لگا دیں گے دھنیے کی اس کو گارنش کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا سپرنکل کریں گے وائٹ سیسمی سیڈز ٹھیک ہے یعنی کہ وائٹ تیل اور یہ لیں جی یہاں پہ آپ کا جو بہت ہی مزیدار بہت ہی ہیلڈی بہت ہی ٹیسٹی ہاتنڈ سور سوپ بن کے تیار ہے اب یہ دیکھیں ذرا ابھی بنائیں ابھی اسے پی لیں جسٹ پانچ منٹ بھی زیادہ ہیں اس کو پکنے کے لئے ٹھیک ہے پانچ منٹ سے پہلے آپ کی یہ والی سوپ کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے شام کو بنا کے آپ پی سکتے ہیں جب دل چاہے آپ کا آپ اس کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں کمپنیز کی اس طرح سے جو ریڈی میٹ پیکٹ کے اندر چیزیں ملتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مارک کیٹیں بھری ہوتی ہیں بہت پرفیکٹ اور ہیلڈی ہوتی ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر یہ آپ کی لائف کو ایزی بنانے کے لئے یہ کیونکہ آج کل ہر کوئی بہت بیزی اور بہت ٹنشن میں ہوتا ہے تو کام کرنا تھوڑا سا ہو جاتا ہے مشکل اگر آپ اس طرح کے شورٹ کٹس اپنا لیں گے تو لائف کافی ایزی ہو جاتی ہے اور آپ مزی سے چیز کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ لیں جی یہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا ہوتنڈ سور سوپ چکن ہوتنڈ سور سوپ تیار ہے تو بنائیے پیجئے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینک یو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی